موسیقی ایک بریف بات اس پہ ہم کریں گے جیدہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی پانس سے سات یا میکسیمم ٹین نیٹس کی ویڈیو ہوگی تو آپ اس کو بہت اچھے سے دیکھیں اور یہ کلیر کر لیں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتا دیں جو ریسپیکٹی ٹیچرز ہیں کہ کس کس پہ بچوں کو پروجیکٹ بنانا ہے اور بچوں کو بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں آئیے سمیں خراب نہ کرتے ہوں ہم ٹاپک کے اور چلتے ہیں یہ ہے ایک آنٹسی پروڈیکٹ ایک آنٹسی کا کوڈ جو ہے بورڈ کا 055 ہے آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کیا سی بی ایسی کی گائیڈ لائنز ہیں سی بی ایسی نے اس پر کیا گائیڈ لائنز یہ کلاس 11 کے لیے میں نے کلاس 12 کی گائیڈ لائنز پہ بھی الگ سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے پلی لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے ان میں میں ایک لنک دے دوں گا اور جو ویڈیو اس کا لنک بھی مل جائے گا ای بٹن میں بھی مل جائے گا اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور آٹھ انٹیگریٹیڈ پروڈیکٹ پہ بھی میں نے کافی مہنت کی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں سکھکیم ریلیٹیڈ ایک آنٹسی اور بینجر سٹیڈیز کی ویڈیو تو اس کے لنک بھی ویڈیو کے ان میں مل جائیں گے آپ کو رائے بٹن پر مل جائیں گے آئیے آج ہم جس مین ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کلاس 11 کے ایک آنٹسی پروڈیکٹ کے بارے میں کیا کیا سی بیسی کی گائیڈ لائنس ہیں کلاس 11 کے آنٹسی پروڈیکٹ کے لیے فوردی سیشن 2021 کے لیے دیکھئے آئی ہم بات کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے آنٹسی کوڈ 055 یہ بورڈ کا کوڈ ہے کوڈ سٹرکچر کیا ہے یہ کلاس 11 2020-2021 کے لیے ہے اور یہ سی بیسی کا جو ریوائی سلیبس آیا تھا یہ اسی کا پہلا پیج ہے اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ جا کے گوگل پہ جا کے لیٹس سلیبس 2020-2021 فور ایک آنٹسی پروڈیکٹ کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل آ جائے گی تو یہ پہلے تھوڑا سا کوڈ سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹوٹل تھیوری جو 11 کلاس میں ہیں ایٹی مارکس کی ہے اور پروڈیکٹ ورک یہاں دیکھئے ٹوٹل تھی مارکس کا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک اور پارٹ دو ہیں آپ کے ایک آنٹس کی بکے پارٹ اے پارٹ بی پارٹ اے فینینشل اکاؤنٹنگ فرسٹ اور پارٹ بی ہے فینینشل اکاؤنٹنگ سیکنڈ اور اس میں تھیورٹیکل فریمبرک جو تھیوری وغیراز ہے پہلے دو تین چار چپٹر سے ہیں وہ ٹوٹل مارکس کے ہیں اور جو سیکنڈ یونٹ ہے اکاؤنٹنگ پروسس تو یہ آپ کا فورٹی مارکس کا ہے یونٹ 3 فینینشل اسٹیٹمنٹ اف سول پروپیٹرشیپ پرم کمپلیٹ اینکمپلیٹ ریکوڈ یہ ٹونٹی مارکس کی ہے سب سے امپورٹنٹ یہ یونٹس ہے جسے آپ پائنل اکاؤنٹس کہتے ہیں اور یونٹ 4 کمپیٹرز انکاؤنٹنگ کچھ کمپیٹرز کے چپٹر بھی ہے سب سے اینڈ میں 20 2021 کے لیے ٹونٹی مارکس کا پروڈیکٹ ہے دو سال پہلے ٹین کا ہوتا تھا لازٹ یر سے شروع چکا ہے ٹونٹی مارکس کا ہونا تو اس بار ٹونٹی مارکس کا ہے جہاں سے دیکھئے یہ پروڈیکٹ بار ٹونٹی مارکس کا ہے اب اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں سے دیکھئے کس پہ پروڈیکٹ بنانا ہے تو یہ پارٹ سی پروڈیکٹ کے لیے ہی ہے اینی ون اس کا مطلب یہ جو آپ کو تین options ہیں ان میں کسی بھی ایک پہ project بنانا ہے جتنے بھی respected teachers ہیں یا mentors ہیں وہ اپنے students کو بتا سکتے ہیں کہ ان تین topic میں سے کسی بھی ایک پہ anyone only anyone out of three ان تینوں میں سے کسی بھی ایک topic پہ بنانا ہے پڑھتے ہیں دیکھئے number one collection of source documents preparation of vouchers recording of transaction with the help of vouchers جو ہمارا chapter ہے source document والا جس میں آپ نے پڑھا تھا debit note credit note vouchers تو آپ اپنے students کو کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو source document کا collection کیسے ہوتا ہے اس پہ آپ بنا سکتے ہیں vouchers کا preparation کیسے ہوتا ہے اس پہ بنا سکتے ہیں debit voucher credit voucher transfer voucher یا recording of transaction with the help of vouchers vouchers کے help some transaction کیسے record کر سکتے ہیں اور source document والے پورے chapter میں سے کسی بھی ایک topic کو لے کے آپ ایک project بنا سکتے ہیں اپنے students کو کہہ سکتے ہیں second number پہ preparation of BRS bank reconciliation statement آپ اس کو جانتے ہیں اس کو BRS بولا جاتا ہے کافی important chapter ہے تو یہ preparation of bank reconciliation statement with the given cash book and pass book with 20 to 25 transactions 20 سے 25 transactions کی کوئی BRS لے کر اگر آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوشن لے کر اس پہ پوری BRS بنائی جائے تو یہ آپ بچے کو بول سکتے ہیں بچے اس پہ project بنا سکتا ہے accountancy کا number 3 comprehensive project جیسے 12 میں بھی ہم بناتے ہیں آپ کو دھیان ہوگا اس پار نہیں بن رہا ہے کیونکہ اس پار صرف specific پہ بن رہا ہے اور اس پہ بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو link مل جائے گا نہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے playlist میں چیک کر سکتے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کے بڑے بھائی ویڈیوز ویڈیوز پہلو کے لئے بھی مل جائے گی اور comprehensive project of any sole proprietorship business ایک sole proprietorship business partnership business کا یا sorry sole proprietor کا گیا رہا ہے تو sole proprietor ہی بنائیں گے آپ یہاں partnership نہیں ہے sorry تو comprehensive project of any sole proprietorship business کا comprehensive project بنا سکتے ہیں comprehensive کیا ہوتا ہے اس میں ہم کسی بھی business کا starting سے لے کے end تک کے اس کے سارے account جتے ہیں most ہی بنتے ہیں وہ ہم سارے depict کرتے ہیں show کرتے ہیں تو یہ comprehensive آ جاتا ہے ایک ترسے case study ہو جاتی ہے sole proprietorship کی this may state with general entries آپ اس میں include کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں and their layering ان کی laser posting اس کا trial balance پھر اس کے بعد trading and profit loss account اسی sole proprietor business کا جو آپ نے لیا ہے اس کی balance sheet اس کے expenses income profit loss account assets liability are to be depicted using the pie chart اور buy diagram یہ بہت important topic ہے یہ کہہ رہا ہے جو بھی اس کے assets ہیں liabilities profit loss ہیں اگر آپ چاہیں بہت اچھا بہت بڑی ہے بنانے کے لیے تاکہ اس میں real لگے آپ pie chart اور buy diagram کا use کر سکتے ہیں تو ان تینوں میں سے کسی بھی ایک پہ anyone پہ آپ کو only one project بنانا ہے out of three out of three ان تین topic میں سے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا number one collection of source document preparation of voucher recording of transaction number number second preparation of 20 25 transaction cashbook bank cashbook and passbook جس طرح بنتا ہے وہ comprehensive kis sole proprietorship کا مطلب partnership نہیں لینے آپ partnership haven 11 class میں تو ایک ایک سوال پروپرائیٹرشپ پوشٹنگ کافی ساری transaction لے کے کر سکتے ہیں کافی بڑا بن جائے گا اگر آپ تھرڈ والا دیجئے باقی بچے یہ بنا سکتے ہیں ایسا نہیں جیسا ان کو اچھا لگے جیسا آپ income expenditure account asset liability کو آپ pie chart یا bar diagram pie chart یا bar diagram کی فرم میں دکھا سکتے ہیں پھر پی chart آپ جانتے ہیں 360 degree کے angle پر بنتا ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک پر student کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کسی ایک پر project بنانا ہے آپ project work کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر یہ اپنی میری پسل کوئی لینگویج نہیں یہ سارا آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو گوگل پہ جا کے سی بیسی پہ چیک کر سکتے ہیں یہ جو گائیڈ لائن سی پر جی کی یا جو ریوائز سلیبس سلیبس کے ساتھ یہ میں لیا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ جیسے ریکوڈ گو ٹراجیکشن ہیں واؤ چھ ہیں سوس ڈوکومنٹ ہے اگر پڑھ چکے ہیں تو بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹ یا سٹوڈنٹ 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 اینی بیجنیس 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 اگر بچے is to run through the chapters and make the project an interesting process تو جیسا بھی لیں project اس طرح سے مہتر جلتا ہو اور میل کھاتا ان سے اور جو آپ کی جو process ہو بنائے وہ ایسے لگے پروجیکٹ سوری کی انٹرسٹنگ سا لگے انٹرسٹنگ پروسیس ہو اس کی the amount should emerge as more آپ کر رہے ہیں اور کافی ریلیٹی کے کلوز لگے وہ ریل لگے آپ کا پروجیکٹ یہ اس لیے بولا گیا ہے اور یہاں سپیسیفک گائیڈ لینز فور ٹیچرز کے لیے بتایا گیا ہے مینٹرز کے لیے بتایا گیا ہے جو بھی ٹیچرز ہیں میرے ریسپیکٹی ٹیچرز ہیں مینٹرز ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے give a list بچوں کے ایک list دے دیں options کی to the student to select a business form تو آپ اس لیسون کو کہہ سکتے ہیں اپنی list میٹ کر سکتے ہیں بچوں کے option دے سکتے ہیں کہ کوئی بیوٹی پارل لے لیجی آپ men's salon, tailoring shop, canteen cake shop, confectionery shop chocolate shop, dry cleaner shop, stationary shop, men's wear, ladies wear, kids wear, srd shop, artificial jewelry shop small restaurant لے سکتے ہیں کوئی street shop, grocery shop shoe shop, coffee shop, music juice shop, school canteen بھی لے سکتے ہیں an ice cream parlor a sandwich shop shop, a flower shop ان سب 25 کے لیے بتایا گیا ہے ان میں سے بچہ کوئی بھی لے کر اس پر اس پروجیکٹ کو بنا سکتا ہے اس کے ڈیٹا لے کر sole proprietorship کے بیس پہ after selection advise the student جب بچہ select کر لے گا آپ advise کر سکتے ہیں student یا students کو to visit a shop in the locality کہ وہ اپنے جو بھی locality ان کے نیر بائے ہیں اس میں جا کر کسی shop کو visit کر سکتے ہیں this will help them to settle a realistic amount different items تو اس سے اس کو realistic کے بارے میں knowledge ہوگے کافی real لگے گا ہے real amounts بھی آئیں گے different day time کے the student یا students would be able to see things as they need to invest in future furniture decor, lights, machines, computers تو بچہ جا کے وہاں یہ بھی چیز دیکھ سکتا ہے کہ جو shop والے ہیں جو پیچھے 25 کے لیے کسی میں بھی shop پہ جا کے کہ اپنی نیر locality میں کہ اس نے furniture میں کتنا لگا سکتا ہے لگا رکھا ہے انہیں decor میں کتنا lights میں کتنا decorating میں interiors میں کتنا machine میں computers یہ وہ بچہ یا جو گروپ میں بچوں کا چیک کر سکتے گروپ میں بچے اس project کو بنا سکتے ہیں لیکن سجدشت جانے کی ہل کسی کو separate file بنائے بچہ تو جیادہ better ہے آگے یہاں کہہ رہا ہے یہ suggested list of different items given below اس business related list اور جی سب پہ بچے focus کر سکتے rent دیکھیں اس کا shop advance rent کتنا دے رہے three months electric electricity deposit کتنا electricity bill کتنا آتا ہے electricity fitting kتنا water bill kتنا water connections security deposit kتنا دے connection stationery advertisement glow sign rates and taxes wages and salaries کتنا newspaper magazine کتنا expenses کتنا small expenses کتنا t expenses packaging expenses transport delivery cycle کتنا ہے اور vehicle purchase جو خرید رکھی ہے اگر ہے تو کس حزاب سے کتنی کس جاتی ہے اس کی registration insurance ہے تو کتنا ہے audit fees کتنا repair maintenance kتنا depreciation air conditioners fan lights interiors refrigerator purchase and sale تو ان سارے کو ایک ساتھ نہیں لینا ہے ان میں سے جو بھی selected topic اس کو صحیح لگیں اس کو exploration میں کر سکتا ہے تو at this stage performance of bulk of originality and ledger may be provided to the student and they may be asked nearby market میں shop میں جو suggested business سے ان میں سے کسی میں بھی جا کے جو پیچھے سارے خرچے بتائے گئے کوئی بھی پانچ سات پوائنٹ لے کر اس پر project بنا سکتے ہیں بچے اور آپ بچوں کو ایک imaginary performance دے سکتے ہیں لیجر کے جنرل کے اس طرح چیز کو دے سکتے ہیں جنرل انٹری ٹائپ اگر یہ مل جاتی ہیں بچے کو تو اس کے بیس پہ وہ لیجر کر سکتا ہے پھر وہ ٹرائل بیلنس بنا سکتا ہے لیکن اس سب کے لئے پرمیشن بیجنس میں جو بھی مالک ہو کے بینا اور اس کے بعد آپ کہہ ٹرائل بیلنس بنائیں بچہ اس کا ٹرائل بیلنس شیٹ اس طرح تو بچہ کر سکتا ہے تو ان تین میں سے آپ پتہ لگ ہے اور یہ سارے سجیسٹی لگی ہوگی اگر آپ کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت جلدی میں بیجنس کی گیل لینس پر بھی سبسکرائب کرنے کے لئے اکاؤنٹس بیجنس کی میں بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں اس کے ساتھ آپ کا چینل اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دن نیو نیو بہت موسیقی موسیقی